شریر میں پہلے سے ہی یوریک ایسٹ کی کچھ ماترہ ہوتی ہے جو 3.5 سے لے کر 7.2 میلی گرام پرتی ڈیسی لیٹر تک ہو سکتی ہے اگر اس سے زیادہ یوریک ایسٹ کی ماترہ پائی گئی ہے تو اس سے ہائی یوریک ایسٹ کی سمجھے کہا جاتا ہے یوریک ایسٹ شریر میں موجود یورین نامت پروٹین کے ٹوٹنے سے بنتا ہے بڑے ہوئے یوریک ایسٹ کو دواؤں کے علاوہ کئی گریلود اس کو سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے جانے آگے ویڈیو میں کہ کس طرح سے آپ پیاس کا استعمال کر اپنے یوریک ایسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو اسلام علیکم یوٹیوب ساجید حسن ہیل چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے میں ساجید حسن اتر پردیش کے کانپور شہر سے ویڈیو میں لاز تک بنے رہیے اچھا لگنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریے ہیلڈی لائف اسٹائل کے لیے یوٹیوب ساجید حسن ہیلت چینل کو آج ہی سبسکرائب کریے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کھانے میں پیاس کا استعمال نہیں ہوا تو انہیں کھانا ہی پسند نہیں آتا ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیاس کھانے کی قیابومی کا نباتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے پیاس کھانے کا سواد بڑھانے کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں یوریک ایسٹ کو بھی نینتر کرنے میں کارگار ہیں ہیلڈ ایکسپٹ کے انوصار یوریک ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے شریر کا موٹابولیزم کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اسے وزن قابوم میں رہے گا اور شریر میں بساق پدار جلدی باہر نکلیں گے یہ سبھی گون پیاس میں ہوتے ہیں جو میٹابولیزم کو بوشٹ کر یوریک ایسٹ کو کنٹرول کرنے میں ساحتہ کرتے ہیں ایسے کریں پیاس کا سیون اگر آپ بڑھے ہوئے یوریک ایسٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کچھے پیاس کا سیون کرنا آپ کے لیے اچھا ہوگا اس کا استعمال آپ سلات کے روپ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پیاس کا رس خالی پیٹ پینے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا جانے آگے ویڈیو میں کہ یوریک ایسٹ میں کیسے اثردار ہے پیاس پیاس میں فولیٹ، مگنیشیم، فاسفورس، ویٹامین اے، سی اور ای پرچور ماترہ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی انٹی اکسیڈنٹس اور انٹی ایمپلیمنٹری گون ہوتے ہیں اس سبھی یوریک ایسٹ کو نیتن کرنے میں کارگار ہیں پیاس ایک یورین فوڈ ہے پیاس میں موجود تک شریر میں نارمل پروٹین کی ماترہ کو بہاتے ہیں اس سے شریر میں یورین کم ماترہ میں بنتا ہے اس کے علاوہ پیاس دل کے سوافت میں صدار کرنے میں مدد کرتا ہے پیاس میں موجود فیلیورنوئٹس آپ کے شریر میں خراب کلسٹرال کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں رکت کے افترتہ کو صحیح رکھنے میں مددگار ہے اس کے قرآن دل کے دورے اور سٹروک کا خطرہ کئی گناہ تک کم ہو جاتا ہے پیاس کا سیون آپ کو سوفت ہڈیاں بھی دے سکتا ہے امریکی کسی ویباگ یو ایس ڈی اے کے انوصار صرف ایک پیاس میں پچیس پوائنٹ تین میلی گرام کلشیم ہوتا ہے کلشیم مضبوط ہڈیوں کے لئے ضروری ہے اس لئے آپ کے سلاد میں پیاس ایڈ کرنے سے آپ بہتر ہڈی سوفت نمان کر سکتے ہیں یا پرتیرچہ کو بھی صدار کرتا ہے ہر کوئی آج کا ایمنوٹی کی بات کرتا ہے پیاس آپ کو اسے مضبوط کرنے میں مدد کر سکتی ہے ایک جنرل آف میڈیٹرز آف فورمیشن میں پرکاشت ادھیان کا انوصار پیاس کے رسائنک سنچنہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ ایمنوٹی بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور اس میں کینسر جودی گنگ بھی ہوتے ہیں شوہ سنگ سمسیاؤں والے روگوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے پیاس پیاس ایک انٹی ایلرجین ہے اور زیادہ تر معاملوں میں ایلرجی ہمیں شوہ سنگ سمسیائیں دیتی ہے ایک ادھیان کے انوصار پیاس کھانے سے ٹریکیا کی بانسپیشیوں کو آرام ملتا ہے جو اس تھما کے روگیوں کو آسانی سے ساس لینے میں مدد کرتا ہے یا فیلیونوٹس کی اپفتیتی کی کرن ہوتا ہے بہتر ہوتی ہے آنک کی روشنی گرمیوں میں آنکھوں میں سوکھا پنانا بہت عام ہے پیاس میں موجود سیلینیم ویٹامین ای کے اتفادن میں مدد کرتا ہے جو بدلے میں اسے ددناک آنکھوں کے سمجھے سے بچائے رکھتا ہے واسطہوں میں آئی ڈرابز میں پیاس کے رس کی ارخ ضرور بلائے جاتا ہے تو دوستو آج اس اپیسوڈ میں اتنی جانتاری پیاس کی آپ کو کسی لگی لائک شیئر کامل جاریے رکھئے ہیلڈی لائف اسٹائل کیلئے یوٹیوب سازید اسن ہیل چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ اللہ